پچھلے چند ماہ کے اندر ہوتا کیا رہا ہے شاید ہمیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن چلے اب میں بتاتا ہوں آنکھو مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو آخری مہینہ تھا لیکن مہی کا مہینہ تو اس مہینے کے اندر مہی کے مہینے کے اندر جو ڈیزل کے اوپر سیلس ٹیکس تھا وہ تھا جناب ساڑھے ستائیس فیصد اور پیٹرل کے اوپر سیلس ٹیکس جو تھا وہ تھا پندرہ فیصد ساڑھے ستائیس فیصد ڈیزل پہ اور پندرہ فیصد جو ہے وہ پیٹرل کے اوپر تھا اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو اگست کے آخر میں تو قیمتیں کم ہوئی تقریبا چھ سوا چھ ساڑھے چھ روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی دو ڈھائی روپے جو ہے پیٹرل کی قیمت کم ہوئی جب یہ سبتمبر کی جو قیمتیں تھی اگست کے آخر میں پھر سبتمبر کے آخری دن جب اکتوبر کی ریکمینڈیشنز آئیں تو عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا اور اس میں روپے کی قدر کے اندر بھی کمی آئی تھی تو اس لیے جو اگرہ کی کیلکولیشن کے مطابق ہمارے پاس آیا تو اس میں اضافہ ہونا تھا اسی وقت قیمتیں بڑی تھی ہم نے بڑا سوچا ہم نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے یہ ٹیمپری فنومنہ ہو تو اس کو فوری طور پر آگے پاس ہون نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے اس ماہ کے اندر کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کیا اور اس کے لیے ظاہر ہے اگر ہمیں عالمی منڈی میں قیمت بڑھ گئی تھی ہم نے سارف کی قیمت نہیں بڑھائی تو ہمیں ٹیکس ریٹ کے اندر کم ہی کرنی پڑی پھر اگلے ماہ کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا اب وہ اضافہ بھی بہت بڑا تھا آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ تقریبا چوراسی ڈالر پچاسی ڈالر کے قریب پہنچ گئی تھی قیمت تو ہم نے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو ہم نے عادی جتنی قیمت بڑھنی چاہیے تھی وہ عادی صرف بڑھائی اور پھر ہمیں سیلز ٹیکس کے اندر اور جو پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کے اندر کم ہی کرنی پڑی تو نومبر کے مہینے کے اندر اگر میں معازنہ کروں تو جو ساڑھے ستائیس فیصد مئی کے مہینے میں ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس تھا تو وہ نومبر کے مہینے میں بارہ فیصد رہ گیا تھا یعنی عادے سے بھی کام اور جو پندرہ فیصد مئی میں پیٹرل کے اوپر جی ایس ٹی تھا وہ ہم نے کم کر کے ساڑھے چار فیصد کر دیا تھا یعنی تقریباً ایک چوتھائی کر دیا تھا اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیکس ہوتا ہے جو پیٹرولیوم لیوی کے نام سے ہوتا ہے وہ ڈیزل پہ دس روپے سے کم کر کے ہم نے چھے اشاریہ ایک پانچ نہیں چھے اشاریہ پانچ ایک اور ڈیزل پہ آٹھ سے کم کر کے چھے اشاریہ پانچ ایک اور پیٹرل پہ دس روپے سے کم کر کے چھے اشاریہ ایک پانچ کر دیا یعنی سیلز ٹیکس میں بھی واضح کمی کی اور پی ڈی ایل جو ہے پیٹرولیوم لیوی جو ہے اس کے اندر بھی کمی کی اور مقصد یہی تھا کہ قیمتیں کیونکہ بڑھ رہی ہیں ابھی تو بڑھتی بھی قیمتوں کے اندر ٹیکس کم کر کے عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اس میں کمی کی جا سکے اور اس کو پاس ہون نہ کیا جائے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا کرہ ہوا انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ نومبر کے مہینے کے اندر کام ہونی شروع ہو گئی آہ ذرا سا میں یہ بھی بتا دوں آہو میں بڑی تفصیل میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ماہ ہوتی ہے اور عوام کو حق ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں آہ وہ کس طریقے سے طے پاتے ہیں طریقے کار یہ ہے کہ جو اس ماہ میں یعنی اگر آج کی میں بات کر لوں تو نومبر کے مہینے میں جو شپ آئی ہیں باہر سے مال لے کے پیٹرول ڈیزل لے کر آئی ہیں تو ان کی جو عوصت قیمت بنتی ہے اس مہینے کے جو آئی ہیں ان کی اس کی بنیاد پر اگلے مہینے کی قیمت سارف کے لیے قیمت کا تائین کیا جاتا ہے جو بات بھی منتقی ہے جو اس مہینے آئے گا وہ اگلے مہینے بکے گا مال تو پچھلے اور وہ قیمت جو سیٹ ہوتی ہے وہ اس وقت سیٹ ہوتی ہے جب شپ وہاں سے چلتی ہے چار شپ آئی جی پیٹرل کی نومبر کے مہینے میں جن میں سے دو شپ جو ہیں یہ وہ تھیں جن کی قیمت کا تائین جو ہے وہ اکتوبر کے میڈل میں کیا گیا اکتوبر کے وست میں کیا گیا اور یعنی کہ یہ وہ جس وقت پیک پہ تھیں پرائیس چوراسی ڈالر کے قریب اس وقت تیل کی پرائیس چل رہی تھی پیٹرل کی پرائیس سو وہ اس بنیاد کے اوپر سیٹ ہوئے دو نومبر کی جو عوائل کے دن تھے ان کی جو پرائیس تھی اوسطن پرائیس جو آئی ہماری وہ ستتر ڈالر آئی جب نومبر کا مہینہ ختم ہوا ہے تو اس کو ساٹھ ڈالر کے قریب پرائیس ہے لیکن اس مہینے میں جو پاکستان نے خریدا کیونکہ وہ اکتوبر سے شپ چلیوی تھی دو اور دو جو ہے نومبر کے شروع میں تھی تو وہ ستتر ڈالر کی اوسط آئی تو پوری جو کمی یہ ساٹ ڈالر تک کی کمی جو ہے یہ اگر اب قیمتیں یہاں سے یہاں نہ بدلیں تو یہ دسمبر کے مہینے میں اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا ابھی جو ہے وہ ہمارا ایک نسبتاً کم امپیکٹ آئے ہے اور یہی صورتحال اس کی ڈیزل کی ہے تقریباً ڈیزل میں بھی تین شپس آئیں دو اکتوبر کی تھی ایک نومبر کی تھی اور اسی طریقے سے جو مجموعی طور پر جو کمی ہوئی ہے وہ اس جو خرید پہلے ہو چکی ہے اس کے اندر نہیں نظر آتی یہ سب کر کے اگر میں ٹیکس لیتا اور جو خبریں بھی چل رہی تھیں کہ اضافہ کر دیا جائے گا قیمت کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ کم سے کم وہی قیمت رکھی جائے گی تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اور بہتری گنجائش پیدا ہوگی تو ٹیکس میں ہم تھوڑی تو رد و بدل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم زیادہ تر جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ سارف کو پاس آن کرنا چاہتے تو دو روپے پیٹرل کی قیمت میں کمی دو روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی تین روپے کیروسین کی قیمت میں کمی اور پانچ روپے لڈیو کی قیمت میں ہم کمی کر رہے ہیں اس کمی کو کرنے کے بعد جو پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ تقریباً اب وہ جو اس کی اوریجنل سطح تھی دس اور آٹھ روپے کی تقریباً اسی پر آ گیا ہے اور سیلز ٹیکس ابھی بھی اس تبدیلی کے بعد آٹھ فیصد ہوگا صرف پیٹرول کے اوپر اور تیرہ فیصد ہوگا یعنی صرف ایک فیصد کے اضافہ ہے ڈیزل کے اندر ابھی بھی جو مہی میں ٹیکس ریٹ تھے اس سے بہت کم اس وقت ریٹس پر ڈیزل آدھے سے بھی کم ہے اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہے سیلز ٹیکس ریٹس جو ہیں اور پی ڈیل جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے سو یہ میں نے کہا کہ میں تفصیل سے بتا دوں اور ابھی تک ہم کہاں پہنچے ہیں اور آگے کیا ہونا ہے اور ظاہر ہے یہ وہی کوشش ہم جو کرتے رہتے ہیں تمام ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ سپلیمنٹری فنینس بل تھا گیس کی قیمت تھی بجلی کی قیمت ہم ہر جگہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اب عام کے اوپر کم سے کم بوش ڈالا جائے اور اگر ریوینیو اگر نہیں ریوینیو تو لینا ہے ملک جو ہے وہ بہت 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 بڑے تاریخی خسارے سے گزر رہا ہے تو وہ خسارہ تو پورا ہونا ہے تو وہ لینا ہے لیکن ان سے لیا جائے کہ جو صاحب سربت ہیں اور جن کے پاس یہ گنجائش موجود ہے یہ تو تھا جی اس کے معاملات پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیسز کا میں نے آپ کو جو بتا دیا دوسرا جو جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا وہ روپے کی قدر ہے ایکچینج ریٹ کے اوپر آج مومنٹ ہوئی مارکٹ کے اندر انٹر بینک مارکٹ کے اندر اور جو روپے ہے تقریباً ایک سو چونتیس روپے کا انٹر بینک مارکٹ میں چل رہا تھا وہ ابھی جمعے کے بعد میں نے جب چاہ کیا تھا تو ایک سو انتالیس روپے کی سطح پہ تھا بیچ میں شاید اس سے تھوڑا اوپر بھی گیا تھا لیکن وہ واپس سٹل ہو کے کوئی ایک سو انتالیس روپے کی سطح کے اوپر آ گیا اس کے اوپر بھی میں ذرا تفصیل سے بات کرنا جاتا ہوں کہ یہ ایکسچینج ریٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے کیوں روپے کی قدر کون کرتا ہے روپے کی قدر میں کمی کیوں ہو رہی ہے وہ کمی اور اس سے عوام پہ اور معیشت کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے سب سے پہلے تو کون یہ کرتا ہے جی ہمارے نظام کے مطابق یہ اختیار جو ہے منٹری پالسی کا جو پالسی ریٹ ہے انٹرس ریٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو سیٹ کرنا اور ایکسچینج ریٹ سیٹ کرنا یہ سینٹرل بینک کا اختیار ہے اور سینٹرل بینک ہی یہ فیصلے کر رہا ہے وہ کر کیوں نہیں کیونکہ وہ تو آکے عوام عوام کا ووٹ نہیں لے کے آئے تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ وہ کر کیوں رہے ہیں بنیادی بجے یہ ہے جی کہ سادہ سی پچھلا سال جب ختم ہوا تو جیسے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں تو آپ کا انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی ملک کے اندر ہر شکل کے اندر کرزوں کے علاوہ کرزے لینے کے علاوہ ہر صورت میں جس طریقے سے پیسہ آتا ہے یعنی ریمیٹنسز آتی ہیں بیرونی ملک پاکستانیوں کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آتی ہیں ایکسپورٹس آتی ہیں یہ تمام آمدنی اور جو اخراجات ہیں یعنی جو ہم نے درامداد کے پیسے دینے ہیں اور پرانے ہم نے کرزے واپس کرنے ہیں سوری پرانے کرزوں پر سود دینا ہے کرزے اس کے اندر کرنٹ ایکاؤنڈ ایفیسٹ میں نہیں ہوتے لیکن کرزوں پر سود اس کے اندر ہوتا ہے انیس ارب ڈالر کی وہاں پر کمی ہوئی انیس ارب ڈالر کی کمی جب ہوئی تو اس کا ندیجہ کیا نکلا کہ آپ نے اس کے باوجود کے کرزوں کی بینونی کرزے جو آپ کے ہیں جو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہی چھاسی پچاسی چھاسی ارب ڈالر کے تھے وہ بڑھ کے پچانوی ارب ڈالر تک چلے گئے آپ کے آپ نے آٹھ سے دس بلین ڈالر کے درمیان ایکزیکٹ مجھے نمانیہ لیکن آٹھ اور دس کے درمیان ارب ڈالر کے درمیان اضافہ ہوا آپ کے بنونی کرزوں میں اور اس کے باوجود آپ کے جو ضرم ابادلہ کے ذخائر تھے وہ تیزی سے گر رہے تھے سو سادہ سی بات ہے سپلائی اینڈ ڈمانڈ کا وہ طریقہ کار ہے ڈالر کی مانگ زیادہ ہے طلب زیادہ ہے سپلائی کم ہو رہی ہے تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے اور یہی ریاست کرتی رہی ڈالر دیتی رہی کب تک دیں گے اور اس کی قیمت یہ جو دے رہے ہیں اس کی قیمت کہاں ندا کرے گا تو آپ نے وہ دیکھا کہ یہ جو ریزرورز ہیں وہ گر کے آٹھ بلین کے اس سے بھی نیچے چلے گئے تو سات بلین ڈالرز کے اوپر چلے گئے اب جو ہے وہ فیصلہ سازوں کے سامنے راستہ کیا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا اچھا اس کے اوپر بھی جائیں یہ ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ روپے کی قدر کو مسنوعی طریقے سے اس لیے نہیں کہ آپ کی پرڈکٹیوٹی بڑھ گئی تھی آپ کی معیشت کی پیداواری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے نہیں مسنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید خرید کے سٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو مسنوعات ہیں وہ پاکستان کے سارف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان مطافرات ہے زیارہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپے کی قدر روک کے رکھی بھی ہے نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے سبزیاں ہم باہر سے مانگا رہے ہمارے پاس گندم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کہ جب تک سبسیڈی نہیں دیں گے تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی ہماری چینی زیادہ پیدا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چینی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی جب تک سبسیڈی نہیں دیں گے وہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ گندم کی قیمت جو آپ کی ہے جس جو قیمت ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے زیادہ ہے چینی کی قیمت وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے زیادہ ہے جوتے بننے پاکستان میں بند ہو گئے اور پاٹا سرویس جو ہے ان کے بھی میرے خیال میں اب شاید ہی کوئی جہاں پر جوتے بند ہو سارے باہر سے آنے شروع ہو گئے ایک سے زیادہ وجہ آتے ہیں لیکن ایک بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ یہ مسنوعی جو روپے کی قدر ہے آپ نے پیسہ استعمال کیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا اور سبسیڈی دی غیر ملکی تاجر سنتکار کو اور اپنی آپ نے سنتکار کے اوپر اور کسان کے اوپر ٹیکس لگا دیا یہ مسنوعی ٹیک اپنی روپے کی قدر زیادہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ اس اس کا بالکل وہی اثر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ آہ سنت کے اوپر اپنی زراعت کے اوپر ٹیکس لگا دیں اور باہر غیر ملکیوں کو آپ سبسیڈی دینا شروع کر دیں اچھا اس سے دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ باہر کی چیزوں کی جو اثراف کی چیزیں اشیاء ہیں ان کو سبسیڈائز کر دیتے ہیں تو ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو آپ اثراف کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں بجائے کے سرماہکاری جو ہے وہ ان کرے جو اثراف جو ہے اس کے اندر اس کو اٹریکٹیو کر رہے ہیں اور سبسیڈی دے کے کر رہے ہیں اور وہ سبسیڈی ہے کس شکل میں وہ فورن ایکچینج جو ریزرز ادھر سے کرزے لیتے جا رہے ہیں اور وہی کرزے پھر آپ استعمال کر رہے ہیں روپے کی قدر منٹین کرنے کے لیے اور یہ ابھی تک بھی ایک حد تک ہو رہا ہے حل کیا اس کا اور نتیجہ کیا نکلے گا یہ حل یہ ہے کہ آپ نے جب تک بنیادیں مضبوط نہیں کی جب تک آپ کا کسان غیر ملکی کسان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کی سنت غیر ملکی سنت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ جو ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی جو سپلائے ہیں اس کے اندر یہ گیپ رہے گا اور یہ پریشر آپ کے پر پڑتا رہے گا اور اس کی قیمت آپ ایک یا دوسری شکل میں ادا کرتے رہیں گے اس لیے کل جو وزیراعظم نے بھی تقریر کی تھی تو انہوں نے جو خاص طور پر کہا تھا کہ ہم نے کیا مشن منانا ہے ہم نے باہر سے جو بینونی ملک پاکستانی ہیں ان سے جو ریمیٹنس لے کے آنی ہیں اس کے اندر جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنی ہے ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو مضبوط کرنا ہے زراد کی بھی سنت کی بھی ہم نے اس کو کرنا ہے اور یہ کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ہم یہ صرف ڈالر ایکسپورٹ کمانے کے لیے نہیں ہے ایکسپورٹ کمانا کیوں چاہتے ہیں پچھلے چار سال میں ہوا کیا ہے ایکسپورٹ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے فیصلہ بعد میں پانچ لاکھ مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا فیکٹریاں لوے کے دام بھی کی ہیں آپ نے اپنی جو روزگار ہے اس کو آپ سمجھ لیں اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا اس کو ہم نے بار والے مطلق کو دے دیا ان لوگوں کے لوگ جو ہیں مزدور ان کو نوکریوں مل رہی ہیں اور وہ نوکریوں سے اپنی اشاہ جو پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کنزیومر جو ہے وہ یہاں استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے اور اسی لیے کجیب و غریب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ دنیا میں کوئی ایسا دیکھنے میں کام آتا ہے کہ پاکستان جو ایک جیسا ایک غیر ترقیاتا مل جو ہے اس کے اندر منفیکچرنگ کی شرح جو ہے وہ معیشت کے اندر گرتی گرنی شروع ہو گئی یہ انہونی چیز ہے پہلے ہی اتنی کم صدا تھی اور ہم گرنی شروع ہو گئی ان سب بنیادی چیزوں کو حل کرنے کے لیے کل ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ جیس طریقے سے پالیسیز آگے بن گئی ہیں ایکسپورٹس کو کس طریقے سے کھڑا کرنا ہے ٹریڈ پالیسی تجارتی پالیسی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہے ٹیکس پالیسی کے نظام کے اندر کیا تبدیلی لے کر آنی ہے کس طریقے سے ہم نے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ الوکیٹ کرنے ہم نے ان شعبوں کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تعلیم ہے ہنر ہے وہ تمام آہ فسیلٹیز ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی کی اوپر آہ مضبط اثر پڑتا ہے تاکہ مستقل بنیاد پہ ورنہ دوسرا سلوشن جو ہے وہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ پرانے والا طریقے کار استعمال کرتے رہو ملک جو ہے اس سے ساری دنیا ایک ایک کر کے آگے نکلتی جائے میرے خیال میں اگوانستان کے علاوہ کو دو چاری ملک بچے ہوں گے دنیا میں بنگلہ دیش ہم سے کہاں آگے چلا گیا وہ کیوں چلا گیا وہ انہی غلط پالسی